اب یہ ہے کہ پہچان کیسے ہو کہ نظر لگی ہوئی ہے تو وہ کونسی علامات ہیں جس سے انسان شناخت کر سکتا ہے ڈائیگنوز کر سکتا ہے کہ یہ نظر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو نظر بد لگتی ہے وہ اپنے خواب میں نظر لگانے والے کو دیکھتا ہے یعنی وہ شخص خواب میں نظر آ جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر نظر ہوتی ہے اس کو کوئی غشی، غنودگی، ضرورت سے زیادہ نیند کا آنا یہ شروع ہو جاتا ہے کبھی وہ بہوشی کے عالم میں اس شخص کا نام لے لیتا ہے کہ فلان نے نظر لگائی پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے کوئی رشتدار تھے تو اسی طرح وہ اچانک بیمار ہوئے اور بہوش ہو گئے تو وہ بار بار ایک شخص کا نام لے گئے اس کے نظر لگی ہے ان کو یہ بات نہیں پتا تھی لیکن جس وقت میں نے کلاس میں بتائی تو وہ میرے پاس آئیں کہ exactly یہی چیز ہوئی تھی تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں بعض وقت بہوشی میں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے بعض وقت نظر لگانے والا کوئی ایسی بات کیا دیتا ہے کہ میں تو آپ کی کپڑے دیکھ کے حیران ہی ہو گئی اور یعنی کوئی اس قسم کا جملہ جس سے انسان کو پتا چلتا ہے کہ یہ نظر لگ گئی ہے بعض وقت کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جو اچانک ہوتی ہے عبداللہ بن عامر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عامر بن ربیہ اور سحل بن حنیف دونوں غسل کے ارادے سے نکلے وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ چھپ کے نہائیں سحل نے اپنے اوپر سے اون کا جببہ اتارا عامر کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی وہ پانی میں اتر کر نہانے لگا میں نے پانی میں اس کے بڑھ بڑھانے کی آواز سنی میں اس کے پاس آیا تین دفعہ آواز دی اس نے جواب نہیں دیا تو میں نے فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ تشریف لائے پانی میں داخل ہو گئے گویا کہ میں اب بھی آپ کی پرنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں آپ نے اس کے سینے پر تین دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی اللہم اذہب انہو حر رہا وبردہا ووسبہا اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور اس کی بیماری اور کمزوری کو دور کر دے یعنی جو کچھ اس کو ساتھ ہوا ہے وہ اس کو دور کر دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لئے برکت کی دعا کریں کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے پھر اسی طرح بچوں کو نظر کی علامت ہی ہوتی کہ وہ بے وجہ روتے رہتے ہیں یعنی کوئی وجہ نہیں ہوتی رونا شروع کرتے تھے اور روتے ہی چلے جاتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیا تم نے اس کو نظرِ بد کا دم نہیں کروایا ایک تو ہوتا نا بھوک لگی بچہ رو پڑا پیمپر گندہ ہے تو رو پڑا لیکن ایک یہ ہے کہ سب کچھ کر لیا آپ نے اور پھر بھی چھپنی کرنا جن ماں نے بچے پالے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہوگا اور کوئی نوں کے واقعات بھی ایسے یہاں دھو گے کہ جب بچے نے ایکسٹر آرڈنیرلی تنگ کیا اور کسی طرح چک ہو کے نہیں دیتا تھا تو ایسی صورت میں فوراں دم شروع کرنا چاہیے وہی دم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پہ کیا کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ بنت عمیز سے کہا کیا بات ہے میں اپنے بھائی کے بیٹوں کے جسموں کو دبلہ پتلہ دیکھ رہا ہوں کیا انہیں فقر و فاقر رہتا ہے انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ انہیں نظر بد بہت جلدی لگ جاتی آپ نے فرمایا انہیں دم کرو تو میں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو انہیں دم کرو انہیں دم کرو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر کر لگ جانا برحق ہے اور یہ کبھی اوپر چڑھنے والے کو فسلا دیتی ہے جیسے سیڈی سے ٹرپ ہو گئے آپ اچھے بلے اتر رہے تھے یا چڑھ رہے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور ایک دم آپ نیچے آگئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے پروٹیکشن کس طرح کریں دعائیں اور اذکار تو ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ چرچہ نہ کریں یعنی ہر وقت اپنے سکسس سٹوریز نہ سناتے رہیں کیونکہ اس سے جن لوگوں کی زندگی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے وہ غمگین ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے بھی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو دوسرے کو متاثر کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے ہر نعمت والا شخص حسد کیا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حسد سے محتاط رہنا چاہیے جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی ایک شخص جو ہے کیونکہ حسد کرنے والا تو اس کے چہرے پہ بھی آ جاتا ہے وہ آپ کی نعمت سے خوش نہیں ہوتا تو پھر انسان بجائے اس کے کو اس کو بلیم کرے خود محتاط رہے پھر اسی طرح مال میں کچھ اچھا لگے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہے پھر اسی طرح نظرِ بچ سے بچنا ممکن ہے اور اس کے لیے صبح و شام کی دعائیں پڑھی جائیں اور قرآن سے علاج کیا جائیں کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے سورة خسلط میں آتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَا کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے سورة الاسراء میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاُمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارَ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتے ہیں تو قرآن سے علاج کس طرح ہوگا؟ سورة الفاتحہ پڑھئے کیونکہ سورة الفاتحہ کا نام شفا ہے آیت الکرسی پڑھئے البکرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھئے معوضہ تین پڑھئے اور دم کر دیجئے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ ایک خاص علاج بھی ہے اور وہ ہے نظر لگنے پر غسل کرنا اور غسل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے غسل کا پانی لے کے اب دوسرے جس کو لگی ہے اس کے جسم پر بہانا اگر پورا غسل نہ ہو تو غزو کا پانی بھی لگایا جا سکتا ہے اس کے تین طریقے ہیں نظر لگانے والے کا پتہ ہو اور وہ رضا ماندو پانی دینے پر تو ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ غسل یا غزو کے بچے ہوئے پانی سے نظر لگے ہوئے شخص کا غسل کرنا مثلا آپ نے وہ لوٹے سے غزو کیا کچھ پانی بچ گیا تو اس پانی کو اس شخص پر ڈالیں جس کو نظر لگی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو یعنی کہ حضرت آمیر نے جب حضرت سحیل کو نظر لگائی تو اس وقت انہوں نے کیا کیا آمیر کو غزو کا حکم دیا انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھ کونیوں تک اور دونوں گھٹنے اور تیبند کا اندرونی عصہ دھویا اور حکم دیا کہ ان پر اس پانی کو بہایا جائے تو انہوں نے جب وہ بہایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے یعنی پیچھے سے بہایا پیچھے سے پانی کو الٹایا اس جگہ سے شروع کرنا چاہیے آج اگر کسی سے مانگے تو مائن کر جائے کہ آپ مجھ پر شک کرتے ہیں کہ میں کوئی حاصل دوں تمہارا اگر نظر لگانے والے کا پتہ ہی نہ کون ہے جیسے کچھ کلچرز میں تو جیسے مراکو کے بارے میں شاید مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہاں یہ نارم ہے کہ جب شادی ہوتی ہے سب اچھے چھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تو اپنے اپنے مزو کا پانی ایک ڈب میں ڈال دیتے ہیں اور کوئی مائن نہیں کرتا سب ہی ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کسی پر خوش ہو کے دیکھے اور اس کو لگے تو وہ اس پانی کو استعمال کر سکے ورنہ کس کو ڈونڈتے پھریں گے کس کی لگے سب ہی کا ہے اس میں وہی ٹھیک ہے تو اگر کوئی پتہ ہی نہ چلے تو پھر کیا ہے یعنی اس صورت میں کوئی بھی شخص مزو کر کے پانی دے دے تو اس سے علاج ہو جاتا ہے اب چونکہ یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس لیے اور اس کا تجربہ بھی کیا ہوا ہے تو اس سے علاج اور اس سے فائدہ ہونا جو ہے وہ مجرب ہے پھر اسی طرح جھوٹے پانی میں بھی شفا ہوتی یعنی جس کی نظر لگی ہے اگر اس کا پیا ہوا پانی مریض کو پلا دیا جائے یعنی گلاس میں پانی پی کے رکھا ہے اس نے تو وہ اٹھا کر اس مریض کو پلا دیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے یا کہوہ یا کوئی بھی اس کی بچی ہوئی چیز جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جو اس کے کپڑے ہیں یعنی کپڑا ہے تو اس کو پانی میں ڈال کے اس کا پانی نکال کے بھی لگایا جا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر نظر پرانی بھی ہو چکی ہو تو بھی علاج کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح بیری کے پتوں سے علاج بیری کے ساتھ پتے لے کے نکم از کم ساتھ زیادہ بھی ہو تو مٹی بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں پانی میں ڈال کے سات مرتبہ سورت فاتح اکیس مرتبہ آیت الکرسی سات سات مرتبہ محبزات کلو اللہ کلو زبرب الفلق کلو زبرب ناس تو یہ پڑھ کے اور پھر یہ کچھ آیتیں ہیں وَدَّا كَسِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِمْبَادِ اِمَانِكُمْ كُفَارًا سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو نو ہے سورت النساء کی آیت نمبر ففٹی فور ہے سورت تاہا کی ون تھرٹی تری ہے سورت قحف کی تھرٹی نائن ہے سورت ملک کی ون ٹو فور ہے سورت قلم کی ففٹی ون ہے اور سورت منی اسرائیل کی ایٹی ٹو سورت شورا کی ایٹی اور سورت خسلت کی فورٹی فور ان سب میں نظر کا ذکر آتا ہے یعنی نظر سے متعلق آیات میں کوئی نہ کوئی چیز آتی تو ان آیتوں کو پڑھ کے لاؤڈلی اس پانی کو انسان تھوڑا سا پی بھی لے بیری کے پتوں کو پانی اور اپنے اوپر بھی بہا لے یہ پرانی نظر کو انشاءاللہ ٹھیک کر دے گا لیکن جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ یہ کہ گلے میں کوئی چیز لٹکائی جائے یا بازو پہ باندھی جائے یا غیر شرعی جھاڑ کنکار کی جائے یا کاہنوں اور نجومیوں مغیرہ کے پاس جائے یا کسی عامل ایسے کے پاس جائے جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ جب قرآن میں علاج موجود ہے تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورتی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بری نظر اور ہر شر سے محبوس رکھیں اور ہمیں شفاء کاملہ عطا فرمائیں